آئیے دیکھتے ڈیو ٹی وی نیوز ڈیریکٹرس بدلتے ہیں چیئرمیس بدل جاتے ہیں اور جو بھی بتا رہے گا میں ڈیریکٹر سیٹریٹی ڈاکٹر محمد غوظ صاحب کو دل مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جس دن سے چارچ سوالے ہیں اوہ دن سے بہرحال اردو کی خدمت میں لے آج کوویڈ کی نظر ہو گئے تھے اور لاپس آن ہو گیا پھر سے اردو اکیڈیمی کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں مہدون مدت میں بھی اردو اکیڈیمی ڈیریکٹر سیٹریٹی اور سائنس کمیونیٹیٹر سے ادباً بزارے ہیں یہ بہت فجگوار موقع ہے کہ آج ایک ایسا مسترکہ انجلاس جہاں پر سائنس اور عدد کا خوبصورت آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور سائنس کے ماہنین بھی یہاں پر موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس اور عدد کو کبھی بھی بدورہ ہے اور عدد کے بغیر سائنس کی طرفی بھی ممکن نہیں ہے تو یہ ایک کفرتی جلاس صاحب کی صدارت میں آج کا ایجلاس منقل ہونے جا رہا ہے حال میں اس کا ایک افتتاہی جلاس منقل ہوا تھا ناریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے بین الاقوامی یوم مادری زبان منایا اختتامی اجلاس کو ہم نے منقل کرتے ہوئے بجیستہ سات دنوں کے دوران جو ہم نے خصوصی کاؤنٹر جو ہج ہاؤز میں ہم نے چلایا تھا اس کی بالخصوص کامیابی اور ایک اہم اجلاس ہم نے آج منقل کیا جو خومی یوم سائنس دوہزار اکیس کی مناسبت سے تھا جس کو مختلف پروفیسر حضرات اور جس کو مختلف دانشوران نے مخاطب کیا اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی مادری زبان کا تحفظ کریں اور ان تمام اگراز و مخاصد کا جائزہ لیا گیا ان تاریخ کار کا جائزہ لیا گیا جس کی وجہ سے جس کی بنا پر اردو کو نئی نسل کے اندر مقبول بنایا جا سکتا ہے کیا وہ تاریخ کار جن کی بنیاد پر ہم اردو کو مادری زبان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا ایک بےمثال ماضی کے اس دور کو ہم کیا لوٹا سکتے ہیں اور کیا ہم نئی نسل کے اندر اردو کو مقبول کر سکتے ہیں کہ نئی نسل اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھے اردو کو پہلی زبان کی حیثیت سے اگر پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے دوسری زبان کی حیثیت سے پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے تیسری زبان کی حیثیت سے پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے اور خومی یوم سائنس جو نیشنل سائنس ڈے آپ کو معلوم ہے کہ اکیس فیبروری کو اٹھائیس فیبروری کو منایا جاتا ہے اسی کی بنیزبت ہم نے آج دو مارچ کو ہم نے منایا اردو مسکل میں اس اجلاس کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے اردو بولنے والوں میں سائنٹیفک ٹیمپر اور سائنٹیفک انکوائری کو کس طرح سے اوبارا جا سکے کہ ہمارا مزاج تحقیق والا ہو ہم ایک سائنٹیفک انکوائری ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہو کہ ہم بلا تحقیق کے کوئی کام نہ کرنے والے ہوں اور سائنسی مضامین کے ذریعے سے سائنسی عدب کے ذریعے سے اردو میں عدب اور لسانیات کا ایک بہت بڑا طبخہ جو ہے مقبول عام ہے ہم شاعری کو بڑا مقبول رکھتے ہیں ہم عدب کو بڑا مقبول رکھتے ہیں تنظر مزاکاری ہمارے پاس ہے لیکن سائنسی عدب ہمارے پاس بہت ہی کم ہے اس سائنسی عدب کو ہم مقبول عام اگر ہم کرتے ہیں تو آنے والے نئی نسل کے اندر بھی ایک سائنٹیفک ٹیمپا اور سائنٹیفک انکوائری جو ہے جو ہمارے دستور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم ان اردار کو ان ویلیز کو پھر سے ہم زندہ کر سکیں برحال تلنگانہ ریاستی اردو اکڈمی اپنے حصے کا رول ادا کر رہی ہے تاکہ اردو زبان کی تحفظ کو ریاست میں اقینی بنایا جا سکے ریاستی حکومت اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں خصوصاً ڈاکٹر رحمدین انساری صاحب صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکڈمی جن کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہو چکا ہو رہا ہے اور کئی کام جو ہمارے آئندہ آنے والے ہوگئے انشاءاللہ ہم ان کی سرپرستی میں کریں گے اور میں ہمارے سیکلر وزرعالہ جناب کیسیہ صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی سرپریوں کو ہماری حمت افضائی کرتے رہے ہیں اور ہمارے حرد العزیز وزید کپل و عشور صاحب کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس طرح کی سرگرمیوں کو نہ صرف خبولیت کا درجہ دیا ہے بلکہ ہماری جو دیگر تنظیمیں ہیں جو ہماری انجومنیں ہیں جو ہمارے اردو کے کام کرنے والے ادارے ہیں کس طرح سے ہم باہا میں اشتراک کرتے ہوئے آگے پڑھیں انشاءاللہ ہم کریں گے آنے والے تین برسوں میں اردو کو سکھانے کا پروگرام بھی ہمارا ہے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں تمام ان اولیاء طلبہ سے ان سرپرستوں سے ان والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں ایسے اسکولز کی ایسے اساتذہ کی پذیرائی کریں ایسے منجمنٹس کو آپ دیکھیں جہاں اردو بزری زبان سکھائی جاتی ہو زبان دوم سکھائی جاتی ہو زبان سوم سکھائی جاتی ہو ایسے منجمنٹس کو آپ انکریس کریں بہت بہت شکریہ